بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اوہ میں ہوں تو سہر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اے اللہ پاک ہمارے سکیرہ کبیرہ گرام کو معاف فرما اور جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما اور امان پر خاتمہ فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما آمین جی میرے بیارے بہنوں بھائی میری جو پہلی ویڈیو تھی وہ عقیدے کے بارے میں تھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری جو عقیدے کی ویڈیو تھے اس کو بہت لائک کیا اور اس کے اوپر آپ نے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے تحید دل سے کہا کہ ہم انشاءاللہ ماتیدہ مضبوط رکھیں وہ جو بھائی کمزور ہیں یا بہنیں کمزور ہیں ان کے لئے بزارش ہیں کہ پریشان نہ ہو انشاءاللہ آن لین قرآن اکیڈمی مدرسہ آپ کا ضرور ساتھ دے گا اسی کے ساتھ میں آج اپنی ویڈیو قوتِ ارادی قوتِ ارادی کا مطلب ہے کہ غیبی قوت اللہ پاک کی طرف سے قوت آنا دل کا مضبوط ہونا کیونکہ اگر دل مضبوط ہوگا تو ہمیں کسی کے سنگر ایک ڈر کو پریشانے نہیں ہوگی جب ہم پریئے ہیں حمزہ جنہ مقلات کو قابو کریں گے تو قوتِ ارادی جب ہماری مضبوط ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کیونکہ آمل کا پہلا عمل آج سٹارٹ آپ کو بتا رہی ہوں شروع ہو گیا ہے تو وہ قوتِ ارادی ہے اگر آمل کا قوتِ ارادی مضبوط ہوتا ہے تو ہی وہ کامیاب ہوتا ہے تمام روحانیت آمیاد میں خصوصا اور تمام دنیا میں کاروبار میں اموان قوتِ ارادی کہ بغیر کامیابی مشکل ہوتی ہے کوئی شخص جب دل سے بہت ارادی کر لے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو قوتِ ارادی کرتے ہیں دل کا مضبوط ہونا قوتِ ارادی ہوتا ہے اور اللہ پاک میں اس انسان کی مدد کرتے ہیں جو مضبوطی سے ایک چیز پر ڈٹے رہے ہیں جس شخص میں قوتِ ارادی نہیں ہوتی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں اندر سے کمزور ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کوئی اور کر دے اپنا خم خود کی سیور پر ڈال رہا ہوں تو اس کی قوتِ ارادی بہت کمزور ہوتی ہے ضعیف قوت ارادی والا شخص بلکل اسی ہلکی لکڑی کے مشابیہ ہوتا ہے جو کہ سمندر میں تیر رہی ہوتی جب سمندر کا جب دل جاتا ہے جدر مرزی اس کو لے جاتا ہے جب ہوا چلتے ہیں جب جنوب کے طرف بیڑے کا روک ہوتا ہے یا ہوا کا روک ہوتا ہے تو لکڑی کا جو کشتی لگانے جو بیڑا ہوتا ہے وہ اس روک کے طرف پہنے لگتا ہے یہی اسی طرح انسان ہوتا ہے جس کی قوتِ ارادی بہت کمزور ہوتی ہے دل کا بہت الکا ہوتا ہے عملیات کی دنیا میں آنے والا تو پہلے نمبر پر دل کا بہت مضبوط ہونا چاہئے تو پھر دیکھئے کیسے کیسے نظار اللہ واقع ہے انشاءاللہ بشتی اللہ تعالیٰ کر جاہے تو ضرور ایک خود بڑی بات آج میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے جو بچہ مدرسے میں آتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے اللہ پاہ اپنے اس بچے کو ستر مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کو مدرسے کی طرف اس کا یا اپنے کلام کی طرف یا آمل یا عالم ٹھیک ہے یا حافظہ یہ سب اللہ پاہ ستر دفعہ اپنی رحمت کی نظر میں لے کر پھر اس کے پر انایت کرتے ہیں ہر کوئی نہ آمل بن سکتا ہے نہ عالم بن سکتا ہے نہ عالم بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا جب اللہ پاہ کی مرضی ہوتے ہیں تو تب ہی مرضی ہوتا ہے ہماری بندرسے میں کئی بچے ایسے ہیں آتے ہیں تو ان کی قوت حرازی بہت کمجور ہوتی ہے یا وہ اللہ کے کلام سے وہ بھاگتے ہیں یا وہ پڑتے نہیں یاد سبب نہیں کرتے تو ہم واپس سلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بڑی اسمسال ہے وہ کشتی والی کے دیس طرح ہواں کو رکھتا ہے وہ بہت چلتی ہے کیونکہ کوئی ہواں کے مات احت ہوتی خود اس لکڑی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی یا قوت رادی کے کمزور لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مرضی سے چل سکیں اسی طرح اسی طرح یہ آپ لگانے کہ کمزور قوت و رادی والا شخص بھی زمانے کا محتاج ہوتا ہے خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوسکتا اور نہ ہی خود کچھ کر سکتا وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اگر ایک شخص نے ایک صلاح دی تو بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے باہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں سوچتا اس کے پھنی سمجھ مام نہیں کر رہی ہوتی میرے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ جذر کسی نے کہا دیا ادھر لگ گیا جیسے وہ لکڑی یا کشتی کی بادہ کو بتائی جا رہی تھی اوپر اگر دوسرے شخص نے کچھ اور بھی کہہ دیا تو وہ اس کی اسی تنقید کے پرنا شروع ہو گیا یا اسی کام کو پرنا شروع کر دیا اس کی خود اکل کام کاری نہیں رہی رائعہ اس میں نقصان ہے یا نہیں بس ایسی لوگ ہمیشہ دوب تکلیف اٹھاتے ہیں اور عمل میں ناکامی اٹھاتے ہیں ان کا عمل کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پھر ایسی شخص جو کسی کا محتاج اور اللہ بھائی اس کی ملد کرتے تو اسی لئے قوت مضبوط رکھیں انشاءاللہ کے حکم سے دیکھے گا آپ اتنے مضبوط دل سے ہو جائیں گے اپنے اندر مضبوطی رکھیں عمل کریں عمل حاضرات کے عمل بہت پیارے ہیں بہت ہی جگدی سے ہو جاتے ہیں آپ بغیر ذکاہ دیئے بغیر کچھ کیے بھی حاضرات آرام سے آپ کرنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی چھوٹے چھوٹے وہ آپ لے لیجئے گا تو حاضرات تو وہ ایسے بھی حاضر ہو جاتے ہیں ان کے لئے سکتے ہیں جلالی زمالی پریز دینوں کا پریز ٹھیک ہے نا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے حاضرات تب ہی آپ کو کرنے سے کھائے جائیں گے تاکہ آپ حاضرات پہ عبور حاصل کریں پھر آپ کو انشاءاللہ لگوں سے جمنات پڑی اور دوسرے جواہیں ان کی بھی ویڈیو شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ یہ تمام جو بیڑا ہے اونلین کرون کے ایڈمی مدرسہ کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں آپ کی وہ مدد کریں لیکن قوت ارادی بہت زیادہ مضبوط ہونی چاہیے زندگی دیکھیں جو شخص قوت ارادی کا کمزور ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کسی نے کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ شخص آج ایک کام تو کر رہا ہے کل اس کو چھوکے دوسری کام کی طرف جو کرنا شروع کر لیتا ہے تو ایسا شخص بجی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ایک انجازی کی مثال ہے کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا اس کا ترجمہ بتا رہا ہے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے وہ اپنی غلطی نہیں مانتا دوسروں پر توفتا رہتا ہے کرتا وہ خود دیئے لیکن دوسروں پر توفتا ہے ایسے شخص کی قوت اعرادی بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی اپنی راہیں اپنی راہ نہیں لی سکتا یا حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح تمام عمل خستہ حال رہتا ہے پریشان طبیعت دوسروں کا محتاج رہتا ہے جیسا عمل حمزاد تمام عملیات سے مشکل ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے گا جو انسان حمزاد دینا جو اپنا حمزاد ہے اس کو حاصل کرنا تمام عملیات سے مشکل ہے جنات دیو پریے مقلع یہ بہت آسان ہے لیکن حمزاد کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہے اور ویسا ہی فضل ترید ہے کہ اس کا اتنا عمل افضل ہوتا ہے یہ جس کے پاس حمزاد ہونا دنیا کا بہت ہی اچھا اور بہت بہتا ہے اگر اس کا کام اچھی طریقے سے لینا تو وہ عمل بہت بری قوتوں کا زبردست قوت ارادی کا مطلب ہے مطلب کہ عامل جو ہوتا ہے حامل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پریشانی ہوتے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر قوت ارادی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا اسی لئے قوت ارادی کو اپنے دیدوں میں بہت مضبوط کریں اور میری باتوں سے پریشان نہ ہوں میرا مقصد ہے گہرہ گہرہ اچھی طریقے سے سمجھانا تاکہ آپ کو کوئی بات بھی مشکل نہ لگیں جب آپ کو عمل دیا جائے تو آپ فوراً اس میں کامیاب ہو جائیں ایک دفعہ میں حاضرات میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں شروع سے اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ کمٹس بھی کریں تو سوچ کے کریں کوئی اور بات پوچھیں پوچھیں کہ اسی ویڈیو کے بارے میں کمٹس نہ کرتے رہے مجھے اجازت دیجئے گا میرے نئے آنے والی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میرا آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن پوراً مل جائیں تاکہ بنا دیئے کیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی روز دیکھتو ویڈیو ضرور چڑھاتی ہوں اپنے چینل کے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہوں نہ ہی یہ کہنا بڑھے کہ ہمیں ویڈیو آج کیوں نہیں ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا ہاں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو تاکہ اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ہمت ہمت بنی رہے جب ایک دوسرے آپس میں بات کرو گے جو آجیسا آپ آمی بننے کا شکر رکھتے ہو یا آمی بننے کا شکر رکھتی ہیں تو دوسری بھی رکھتی ہوں گی اور دوسرے بھائی بھی رکھتے ہوں گے آپ اس میں شیئر کرو گے اس طرح دل مضبوط ہوگا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح حضرات کے عمل میں اور دوسرے عملیات میں مکمل طریقے سے حاصلات ہو کر سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پر ہمیشہ آپ کو بھی خوش رکھیں اور آپ کی تمام بھرمالوں کو خوش رکھیں کوئی فریشانی دکھ تکلیف ہو تو ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ اس میں کوئی نہ کوئی حال نکال نہیں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں گا مدرسے والوں کو بھی تو یہ دعا کریں کہ ہمارے بچے آج پر ان کی پیٹے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ